اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ قامت دین کی جدو جہود کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا گاڑی نوک کرے گی چلنا چاہیں گے آپ جو ہیں گیس دے رہے گاڑی بھی چلے گی اس لیے کہ جب تک ایک انسان کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا و مافیہا مچھر کے پر کے برابر نظر آئے یہ بات جو حضور نے استعمال فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و مافیہا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھوٹ پانی کا بھی نہ دیتا یہاں کافر ہیں اور دنیا میں عیش کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ساد و سامان ہیں لمبی لمبی کارے ہیں مشرقین ہیں اللہ کے باغی ہیں اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں شریعت کا مزاق اڑانے والے ہیں استحضاء کرنے والے ہیں سنت کا مزاق اڑانے والے ہیں دنیا میں ان کے لئے ریل پیل ہیں ساد و سامان ہیں کوٹیاں ہیں کارے ہیں کیا نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا عضیات و یوں کہی ہے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے ان سے محبت ہے اللہ نے اتنی قیمتیں چیزیں ان کو دے دی ہیں اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں تو ان کی مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے میں نے یہ سب کچھ اس لئے دے دیا ہے یہ سب کارٹ کا بار ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ تو تمہاری اپنی جو ہے ویلیو سٹرکچر تمہارا ہے تمہاری نگاہوں میں ان شئے کی جو ہے ان اشیاء کی عظمت ہے ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہماری نگاہ میں قدر و قیمت آخرت کی ہے اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنا سوچنے کا انداز بلکل اس خدائی جو ہے ایک بیار اس کے ساتھ بلکل مکمل نہ ہو لیکن ہم آہنگ تو ہو جائے اس کے ساتھ اس کے ایک ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو اقامت دین کی جد و جہد میں انسان سمجھے گا کہ میں لگا ہوا ہوں ساری کوشش ہو رہی ہوگی اپنے مال بڑھانے کی اپنے ساز و سامان میں اضافے کی اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی اپنے دنیا کی بلانگیز کے اندر اضافہ کرنے کی اپنی کار کو لمبے سے لمبا کرنے کی صرف یہ ہے کہ جسے آپیں کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے سائیڈ ایشو ہے ایک ہوبی ہے ایک دلچسپی ہے اس کے درجے میں دین کا کوئی کام کر کے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا آکے میں دین کا کام کر رہا ہوں جب تک یہ شکل نہ ہو دیکھئے اس میں وہ انتہا نہ جائے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے یہ ہر شخص کے اپنے اندر اپنے دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ آیا فی الواقع میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اس مطاع الحیات الدنیا اس مطاع الحیات الدنیا کے الفاظ میں بھی وہ بات موجود ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ استعمال نہ کرو اسے شخص کو اگر اللہ تعالی نے کار دی ہے اور وہ اس کام اس کے ذریعے سے زیادہ کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر کار کی عظمت اور کار کی محبت دل میں آگئی تو انسان مارا گیا پھر وہ اس جدو جہد کے کام کا نہیں رہا اس کے اعتبار سے نکمہ ہو گیا تو جب تک یہ کیفیت انسان کے باطن کی نہ ہو جائے اور یہی ہے جسے کہ میں بعض ذرات مجھ پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تم مرے پاس آتے ہیں بڑے لمبے لمبے خطوط تم نے حضرت مسیح کے بارے میں یہ کہہ دیا تم نے انجیل کے بارے میں یہ کہہ دیا لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو میری بات اصولی طور پر جان لیجئے میرے نزدیک جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے حلال اور حرام اس میں کہیں سے دلیل نہیں لاسکتے سوائے کتاب اور سنت کے لیکن حکمت کا جہاں تک تعلق ہے اس حکمت کے بارے میں تو حضور کی اپنی حدیث ہے مومن کی گمشدہ مطاع کے معنی دے جہاں سے ملے لپٹ کر لو وہ اگر آپ کو حکمت جو ہے آپ کو معلوم ہوگا سقرات نے کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا تم نے عقل کس سے سیکھی ان نے کہا میں نے بے عقلوں سے عقل سیکھی ان کے عربیے کو دیکھ کر جب مجھے محسوس ہوا ایک شخص یہ کام غلط کر رہا ہے تو تنبی ہو گئی مجھے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا میں نے تو بے عقلوں سے عقل سیکھی اس اعتبار سے اپنے ذہن کے دروازوں کو بند نہ کیجئے حکمت اگر انجیل میں ہو حکمت اگر بائبل میں ہو حکمت اگر اپنشد میں ہو تو مجھے تو کم سے کم ان سے بھی کوئی اعراض و انکار کی بات نہیں ہے تو ایک لفظ اصل میں میں بیان کرنے لگا تھا جو ہندو فلسفہ میں آتا ہے کہ complete detachment detachment کے معنی کیا ہے اپنے آپ کو مکمل لا تعلق کر لینا ایک لا تعلق ہے دنیا کی لذات سے کنارہ کشی یہ رہبانیت ہے تعلق اس سے منقطع ہو جائے جو چیز جائز ذریعے سے جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ایک بالکل نورمل طریقے پر آ رہی ہے آپ کی جدو جہدو ہے ہماتن دین کے لیے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی چیز فراہم کر دیتا ہے تو اس سے استعمال کرنے سے کترانا یہ رہبانیت ہے اس رہبانیت کی ہمارے دین میں نفی کی گئی لیکن خود اس کا جویا بن جانا متلاشی بن جانا اس کے لیے قدر و قیمت دل میں ہونا اس کے حصول کی جدو جہد کرنا یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کسی درجے میں بھی موجود ہے تو پھر آپ ایک عام مسلمان جو حلال اور حرام پر کار بند رہے وہ اس درجے میں تو آپ مسلمان رہ سکیں گے اقامت دین کی جدو جہد نہیں کر سکیں گے اس کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کے ذہن کا آپ کے سوچ کا آپ کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس ساتھے میں ڈھل چکی ہو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے اور شیئن یہ جو عربی سے زلچسپی رکھنے والے ادرات ہیں ان کی توجہ کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ نکرہ التنکیر جو یہاں پر آیا ہے لِلتفخیم کہ بڑی سے بڑی شے بڑی سے بڑی کار بڑے سے بڑا بنگلا بڑی سے بڑی کوئی کاروباری حیثیت بڑے سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹس کوچھ بھی ملا ہو اس کی نگاہوں کے اندر پر کے برابر مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہونی چاہیے اگر یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جد و جہت میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا اور اگر یہ نہیں ہے انہی کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے انہی کی قدر و قیمت ہے نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتا انسان ایک لمبی سی کار چمکیلی سی زناٹے سے گزری اور آسحاب کے لئے اتعاش ہو گیا کہ بڑا خوش قسمت ہے یہ شخص کیا معلوم کہ وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو اور یہی اس کا دنیاوی جو کے ساز و سامان ہے یہی اس کے ساپ اور بچھو بن جانے والے ہیں اس کے قبر میں ہمارا جب تک کہ نکتہ نظریہ نہیں بنے گا میں نے ارس کیا کہ عام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی سطح پر تو انسان شاہ چل سکے اقامت دین کی جد و جہت وہ جد و جہت جہل العظم من الرسول کرتے آئے ہیں وہ جد و جہت جو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ایک لائف سپین میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے اس جد و جہت کے انسان کام کا نہیں ہے جب تک کہ یہ صورت پیدا نہ ہو جائے اپنے انسان گریبان میں جھاکے کسی اور کو نہ اس پہمانے پر ناپنا شروع کیجئے گا یہ سارا انٹروسپیکشن کے لیے ہے دروبینی کے لیے ہے اپنے اندر جھاکنے کے لیے ہے جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سادو سامان ہے برتو استعمال کرو اس سے زیادہ اس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی جس میں کہ آپ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کراک بن استذلتا شجرت انسو مراہ فترہ کہا میری مثال اس سوار کسی ہے وہ مسافر وہ سوار تھے سفر کرتے ہوئے کسی درست کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اس درست کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے وہ اس کا گھر نہیں اس کی منزل نہیں اس کا ٹھکانہ نہیں تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں یہ کسی نہ کسی درجے میں میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کے درجے میں یہ پیدا ہو جائے گی یہ میں نہیں کہتا کہ صحابہ اکرام کے درجے تک پیدا ہو جائے گی میں سے یہ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے لیکن ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل لیکن یہ کہ اس کسی نہ کسی درجے میں اس کے کوئی عکس اس کا کوئی اثر اسی کا کوئی نقش جو ہے ہمارے قلب کے اوپر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا ورنہ نہیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے کن کے لئے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں